سب سے پہلے تمام آپ میڈیا کے جتنے میرے دوست آج آپ تشریف لائے یہاں آپ کا شکریہ اور ایک آج کل کے دور میں جو ہمارے سوشل میڈیا یا آپ لوگ آپ جتنے بھی دوست ہیں ہمارے اور آپ لوگوں کے توسط سے جتنی بہتری آ رہی ہے مطلب ٹھیک ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے لیکن کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ پہلے نہیں ہوتی تھی ہائی لائٹس جو آپ ہائی لائٹس کر رہے ہیں میں نے ٹیک ور جب سے کیا ہے سی ایچ کیو کو گورنمنٹ بلوستان نے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو آزادی دی ہوئی تھی میرے دوست جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب بھی آپ لوگوں کو آزادی ہے راؤنڈ دا کلاک چوبیس گھنٹے جس وقت آپ کی مرضی ہو آپ سی ایچ کیو سیولہ سپیٹل تراما سینٹر جن کا مجھے چارج دیا گیا ہے ان تینوں آدھاروں کا آپ بغیر کسی اطلاع کے میرے ڈپٹی یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے انفارم کر دیا ہے آپ راؤنڈ کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جس طرح پہلے ہوتا رہا کہ ہر چیز ٹھیک ہے وہ نہیں مجھے خوشی ہوگی تمام جو ہماری ویکنسز ہیں جو چیزیں ہمیں چاہی ہیں کیونکہ ہر چیز کا لیول ایک ہوتا ہے جو میرا لیول ہے میں اپنی کوشش کر رہا ہوں جو سٹیٹ کا لیول ہے ان تمام چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کریں اور بتائیں جو میری کمزوریاں ہیں میرے آفیسرز کی ہیں ان تمام کو ہائی لائٹ کریں نہ کہ صرف ہمیں ہماری اچھی چودوں کو ہائی لائٹ کریں تو میں عرض یہ کروں گا کہ یہ جو چیلڈرن آسپیٹل ہے اس کی بنیاد نائنٹین ایٹی نائن میں رکھی گئی تھی جرمن آسپیٹل نے جرمن گورنمنٹ نے اس کی ذمہ داری لی اور نائنٹین نائنٹی ایٹ میں گورنمنٹ پاکستان کو یہ ہینڈ اوور ہوئی اس کے بعد بورڈ آف گورنرز کے تحت ایک ایگریمنٹ ہوا اور دو ہزار دو تک یہ بورڈ آف گورنرز کے تحت چلتا رہا کانٹریکٹ ختم ہو گیا سترہ سال یہ ایسے ہی بغیر کسی کانٹریکٹ کے رینیول کے رن کر رہا تھا اسپیٹل پھر گورنمنٹ بلوچستان کے جوڈیشری جوڈیشل مطلب ہمارے ایک پیٹیشن دائر ہوئی تھی میرے خیال ہے غالباً انہی کی طرف سے اور ڈیسیشن آیا پچھلے مہینے ڈبل بینچ کی طرف سے جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور کامران ملاخیل صاحب نے سی ایچ کیو کو گورنمنٹ بلوچستان کے ہینڈ اوور کیا کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور اس کو سیول ہسپیٹل کے انڈر کر دیا گیا اور اس کا ایک یونٹ ڈیکلیئر ہوا کہ یہ ایک اس کا حصہ ہے گورنمنٹ بلوچستان کے سیول ہسپتال کا ایک حصہ ہے یہ انڈیپنڈنٹ ادارہ نہیں رہا ابھی ہم لوگوں نے جو میرز لیے یا پہلے جو تھا وہ اس طرح جو ہم لوگ عوام کی بہتری کے لیے پہلے اس طرح تھا پرائیویٹ ادارہ تھا ہمیں اس پر اوبجیکشن نہیں ہے پھر انہوں نے ہاسپیٹل چلانا تھا اسے ریمنسٹریشن نے انہوں نے جو ریٹس رکھے ہوئے تھے کنسلٹیشن جو فیس تھی فرض کہ میں دو چار مثالیں دوں گا آپ کو اب آپ دیکھیں کہ جو یہاں جنرل وارڈ تھا اس کے بیڈ کی جو پرڈے کاسٹ تھی وہ پانچ سو روپیا آئی سی ایو این آئی سی ایو یہ تقریباً پانچ ہزار کے قریب تھی کنسلٹیشن فیس تھی صبح کی وہ ہم نے مفت کر دی وہ جو آئی سی ایو یا این آئی سی ایو کی پانچ ہزار تھی وہ ہم نے پانچ سو روپیا کر دیے اور جو انٹری فیس سو روپیا تھی وہ اب بیس روپے ہے جو ریجسٹریشن فیس ہے کنسلٹیشن صبح کی مفت ہے ڈاکٹرز صبح کو مفت مہینہ کریں گے ایڈمیشن جو پہلے چارجز ہوتے تھے وہ نئی ہوا کریں گے صرف سوائے اس بیس روپے کی پرچی پہ شام کو ہم نے صرف اس لیے کہ صرف یہ ہاسپیٹل ایک ٹریک پہ رن کرتا رہے ویسے کی پی کے میں آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ آپ بہت اویر ہیں میڈیا کے دوست ہیں کی پی کی میں یا سی ایم ایچ میں شام کو جو کنسلٹینٹ وہاں پریٹس کرتے ہیں وہ ففٹی ففٹی کے ریشو سے ہم لوگوں نے فارٹی سکسٹی کا ریشو رکھ کے ان کنسلٹینٹ کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں شام کو پریٹس کریں اب عوام کی اپنی مرضی ہے کیونکہ دو بجے کے بعد تمام ہسپیٹل میں ایمرجنسی سرویسز ہوتی ہیں ایمرجنسی سرویسز اب بھی میری موجود ہیں ڈاکٹرز ایمرجنسی رومز میں موجود رہیں گے ایمرجنسی مفت میں ہوگی کوئی اگر کنسلٹ اگر وہ ایمرجنس پیشنٹ جو ایمرجنسی میں لائے جائے گا اس کو اگر نیڈ ہوگی کنسلٹیشن کی تو میرے کنسلٹیشن کنسلٹینٹ آن کال رہے ہیں ڈیلی شام کو بھی ایبننگ رات وہ مفت موئی نہ کریں گے مفت ایڈمیشن ہوگی اپنی مرضی سے عوام اگر جو کنسلٹینٹ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں نہیں بیٹھاؤں گا تو وہ اکرم ہر سپیٹل سلیم کمپلیس کسی اور جگہ چلے جائیں گے تو اب جو میرا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے لیے فورٹی سکسٹی کے ریشو سے اس سے بھی ہم مطلب اس طرح سمجھے کہ وہ بھی ہم سے وہ چلا جائے گا تو میں نے یہ کیا ہے کہ وہ فورٹی سکسٹی کے ریشو سے کنسلٹینٹ کو سکویسٹ کر کے یہاں بٹھا دیا ہے کہ شام کو اب یہاں پریکٹس کریں جس طرح سی ایم ایچ میں یا کیپی کے گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے اب یہاں جب یہ ہسپیٹل رن کر رہا تھا چار قسم کے سرویسز دے رہے تھے اوفیسرز اوفیشل ایک تو وہ تھے جو کنٹیکچول ملازم تھے انوے کے قریب کنٹریکٹ پہ تھے ایک وہ تھے جو ڈیول جاب کر رہے تھے ڈیول جاب کا مقصد مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ہسپیٹل میں یا اوفیشلز کسی ادارے میں سی اینڈ ڈیو ایریگیشن فیشریز میں کر رہے تھے شام کو یا ایویننگ کو یہاں پر فارم کر رہے تھے تیسرا ڈیلی ریجز چوتھا تھا جو ریٹائر ہو چکے تھے ان کو لیا گیا تھے تو اب ان کے لیے لا عمل میں نے ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی اور لا عمل ہم نے جو سی ایم صاحب کا انتظار تھا سی ایم صاحب ملک سے باہر تھے ایک سمری موو کی گئی ہے کہ ان کے ڈیول جاب تو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں آفیشلز ہیں ان کو تو ایک تنخواہ پہ ہم رکھ لیں گے یا جو بھی اگر انہوں نے ایکسٹرک کیا تو ہم انسینٹیو دے دیں گے وہ تو ہمارا ایک باگی رہ جاتا ہے کنٹریکٹ کا کنٹریکٹ والے تقریباً بیس سال سے بائیس سال سے کام کر رہے ہیں تو ہم نے بھی ایک بھرپور ریکمنڈیشن مطلب ریکمنڈیشن دی ہے ان کو سی ایم صاحب کو بھی بیٹھ جائے گا اور یہ ویسے بھی ایک ہیومنیٹیرین گیراؤنڈ پہ بہتر ڈیسیشن نہیں ہوگا کہ ان کو دے کے ان کے لیے بھی کوئی لائم التیار کیا جائے تیسرا تھا ہمارے پاس ریٹائرڈ ہے ریٹائرڈ کے لیے ہم نے یہ ایک ریکمنڈیشن دی ہے کہ یا تو ان کو گولڈن ارشنگ کے تحت دو تین سال کا بینفٹ دے کے ان سے ان کو فارغ کیا جائے یا دو جس طرح چیف ایگزیکٹیو ہے صوبے کے جس طرح چیف منصر صاحب کا ڈیسیشن ہوگا وہ تو سب کو قابل اے قبول ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی کافی دباب دوستوں سے ملاقات ہوتی رہی ہے میں پریس کانفرز بھی کرتا رہا ہوں کیونکہ چیف منصر صاحب کا یا منسٹر ہیلت نے سپیشلی فوکس کیا ہوا ہے ہیلت دیپارٹمنٹ اور ایڈوکیشن پہ تو جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے تین کروڑ کے قریب جو فانڈ ان کو مہیا ہوتا تھا پچھلی حکومتوں میں اس دفعہ پندرہ کروڑ کے قریب چیف منصر صاحب نے کر دیا ہے سی ایچ کیو کے لیے پندرہ کروڑ روپے انہوں نے دیا ہے اب پرسپشن ایک تھا جو کچھ لوگ یا کچھ وہ جو اس ڈیسیشن سے ناراض ہیں کہ گورنمنٹ میں اس ادارے کو کیوں لیا گیا ان کا یہ تھا کہ ہم نے باتیں بھی سنی کہ یہ ایڈمنسٹریشن اس لیے گئی ہے کہ یہ پندرہ کروڑ جو گورنمنٹ بلوچستان نے اناؤنس کیا ہے تو شاید ایڈمنسٹریشن پندرہ کروڑ کے لیے چلی گئی ایسی بات نہیں ہے دس کروڑ کے قریب ان کی سیلریز ہیں دس کروڑ روپے کے قریب ان کی منتلی سیلریز ہوتی ہیں تو آپ دس کیارہ کروڑ دس کروڑ بانوے کے گیارہ کروڑ آپ اگر لے لیں یہ تو دس گیارہ کروڑ تو آپ کی سیلری ہوتی ہے تو ایڈمنسٹریشن ان کو سیلری بھی دے گی جب تک ایک لاعمل تیار ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بقایا جو بجتا ہے کچھ ایسے آؤٹڈیٹے چیزیں ہیں جو ہمارے فرض کر ایک سرے مشین کے آپ کو مثال دوں وہ ایسے میوزم میں رکھنے جیسے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہیں کٹس ہیں آپ کی لے بارٹری کے لیے ہم نے جو مفت کر دیا ہے تو مفت کا مقصد پہلے تو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا لے بارٹری چلانا سیلری تو ہو گئی لے بارٹری کیسے چلے گی باقی جو ان کے میڈیسن ہیں وہ کیسے ہوگا جب تک اس کے لیے فنڈ مختص ہو تو یہ تمام چیزیں چیزیں چیز صاحب نے ہمیں مدد کی ہے تاکہ یہ آسپیٹل رن کرتی رہے اور ایک دم گورنمنٹ کو دینے کے بعد جو ہم نے ڈیولمنٹ کی ہے دو یونٹ شفٹ کر دیے گئے ہیں اس پہ بھی بہت واویلا ہوا کہ جناب یہ ریکیگنائز نہیں ہے مینا پر اس کانفرنس کرنے کا مقصد یہی تھا آپ تو ماشاءاللہ سب پڑے لکھے لوگ ہیں اور جانتے ہیں ان چیزوں کو ہائلائٹ جب کریں گے تو آپ کی آواز میری آواز آپ کے توسط سے مختلف جگہ کے پہنچے گی اب پھر یہ تھا کہ جناب یہ ریکیگنائز نہیں ہے تو یونٹ شفٹ نہ ہوں یہ وہ دشمن لوگ تھے مطلب امام دشمن امام دوست نہ کہیں کہ وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ کنسلٹنٹ نہ جائیں سپیشلسٹ نہ جائیں اور اس کی وجہ سے پھر امام کو سہولت نہ ہو اور ہماری پھر وہی دکانداری چلتی رہے جو ہم پرائیویٹ کرتی رہیں